پاکستانیوں کو کرکٹ کی جیت مبارک ہو بہت ہی زبردست میچ اور پاکستان کی آخیر فتح جو کہ ایک ورلڈ ریکرڈ بھی بن گیا یعنی پاکستان کے دونوں ہی اوپنرز جو ہیں انہوں نے دو سو تین رنگ کا پہاڑ سکور بنایا ابابر آزم نے جو ہے وہ اپنی دوسری سنچری بھی جو ہے وہ ٹی ٹوئنٹی کے اندر کی ہے انگلینڈ کے خلاف یہ کراچی کے میدان کے اندر یہ جیت ایک ٹی ٹوئنٹی ہارنے کے بعد دوسرا ٹی ٹوئنٹی بہت زبردست کمبیک کیا ہے سو پاکستانیوں کو کرکٹ کی جیت مبارک پاکستانی ٹیم کی جیت مبارک اور دنیا بھر کے کرکٹ شائقین کو کرکٹ کا یہ اتنا زبردست تھریلنگ گیم مبارک ہو ہم شور تھوڑا سا ڈسپوائنٹنگ ہوں گے انگلیش کرکٹ کو دیکھنے والے کیونکہ انگلینڈ اتنا بہتر پرفارم نہیں کر سکا اوڈو کہ اس کی بیٹنگ جو ہے وہ بہت زبردست رہی ہے بالنگ ان کی ایکشری بہتر پرفارم نہیں کر سکی اور فیلڈنگ کے اندر بھی کچھ اسی طرح کا حال رہا جس طرح کا پاکستان تھا یعنی آپ سمجھئے کہ بالکل ایک دوسری کے آمنے سامنے یعنی انگلینڈ کی بیٹنگ بہت زبردست رہی انہوں نے دو سو سکور پاکستان کو پہاڑ ٹارگٹ دے دیا جو انپوسیبل لگتا تھا کہ شاید پاکستان اس کو کر پائے لیکن بہرحال بابر آزم اور ازوان نے بہت زبردست اپنی بیٹنگ کے ساتھ اس کو عبور کیا پاکستان نے کیچ چھوڑے انگلینڈ کو بھی انہوں نے میرے خواہ میں اپنے پیچھے لگا لیا اور انگلینڈ نے بھی کیچ چھوڑنا شروع کر دی ہے اور یہی وجہ ہوئی کہ اتنا بڑا سکور جو ہے وہ ہو سکا وہ لوگ جو کہتے ہیں کیچز وین میچز تو وہ بلکل ٹھیک ہی کہتے ہیں لیکن اینیوے یہ کرکٹ کے میدان سے بہت ہی زبردست اچھی خبر چوبیس کروڑ تقریبا پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان سے باہر جو پاکستانیوں ان کے لیے بھی تو دوستو اس اچھی خبر کے ساتھ جو ہے وہ ہم لوگ اپنی سیاست کے اوپر واپس آتے ہیں اور آج کے وی لاغ کی جانتا چلتے ہیں آج کے وی لاغ میں سیاست سے بھی کچھ بہتر خبر ہے آپ اس کو میں تو اس کو اچھی خبر سمجھ سکتا ہوں اور آپ بھی جو ہے وہ اس کو اچھی خبر سمجھ سکتے ہیں لیکن آئیے ہم اب سیاست کے میدان کے اندر چلتے ہیں بلکہ سیاست نہیں ہم کہیں بلکہ سیاسی لوگوں سے جڑے ہوئے کچھ ریمارکس کے اوپر جو ہے وہ چلتے ہیں دوستو آپ کو معلوم ہے کہ آج کی جو ہمارا وی لاغ ہے اس کا ٹاپک یہی ہے کہ آلہ عدلیہ نے جو ہے ملک میں جاری سیاسی کشمکش کے آگے جو ہے وہ ایک بند باند دیا ہے بند کیسے باندہ ہے ان کے ریمارکس جو ہیں وہ انہوں نے کیسے ایک رستہ دیا ہے سیاست دانوں کو اور ظاہری بات ہے جب کوئی ریمارکس دیتا ہے تو ایک طرف تو جو آلہ عدلیہ کے جج ہوتے ہیں وہ بہت ڈیفرنٹ طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ساری چیزوں کو اور ان کے ریمارکس جو ہیں وہ بہترین مفاد کے اندر ہوتے ہیں پاکستان کے اور یقینا جو ہے وہ on the merit فیصلہ کرنے کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں چلی آئیے ہم اس سٹوری کو جو ہے وہ طولہ صاحب کو explain کرتے ہیں اس سے پہلے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پی ٹی آئی کا آپ کو معلوم ہے کہ جسی طرح سے جو ہے وہ جیسے ہی عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ آگے بڑی اور پھر آپ کو پتا ہے کہ اس رات جو ہے وہ ایک بڑی کشمش کش کے اندر جو ہے وہ سارے لوگوں نے استفعے دیئے پی ٹی آئی کے وہ واپس آ جائیں گے یعنی ہم پارلیمنٹ سے جو ہے وہ باہر نکل جائیں گے اور پھر ان کے استفعے جو ہے وہ انہی کے اس وقت کے قائم مقام سپیکر قومی اسمبلی جو ہے وہ انہوں نے اس کو accept بھی کر لیا قاسم سوری صاحب نے اچھا اس کو جو ہے وہ کیونکہ نہیں جب گورنمنٹ فارمولیٹ ہوئی ہے اور نئے سپیکر آئے انہوں نے اس کو مانا نہیں ہے بلکہ انہوں نے مرحلہ وار جو ہے وہ لوگوں کو بلا کے پہلے تو پینڈنگ میں رکھا اس کو قبول نہیں کیا پھر مرحلہ وار دو تین لوگوں کو ادھر ادھر کر دیا اس طرح سے ایک تاثر کرنے کی کوشش کی جیسے سب لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہیں لیکن اینیوے اب یہ لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں یا نہ ہوں اس کے باوجود بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی نے جو حاصل کرنا تھا انہوں نے وہ حاصل کر چکے ہیں اب آج کی تاریخ تک ہے اب پی ٹی آئی بزد ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر نہیں جائیں گے اب سے پہلے اور دوسری جانے پر سب سے پہلے تو اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر گئے جہاں پہ ان کی اس پٹیشن کو ان کی اس درخواست کو جو ہے وہ سنا نہیں گیا مانا نہیں گیا ترمیل اللہ صاحب نے کہا کہ ہم جو ہے وہ پارلیمنٹ کے جو معاملات ہیں یا پھر سپکر قومی اسملی کو جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو جو ہے وہ ڈرائیو کریں ان کو یا آپ کے اپنے معاملے آپ اس کو جو ہے وہ خود سے سن جائیں پی ٹی آئی جو ہے وہ اسی حوالے سے یہی لے کر جو ہے وہ چلے گئی ہے درخواست اپنی سپریم کورٹ کے اندر سپریم کورٹ نے اس کا دو رکنی بینچ بنایا آئیشہ ملک اور اسی کے ساتھ ساتھ میں جسٹرس عمر عطا بنیال چیف جسٹرس پاکستان جو ہے وہ اس کو لیڈ کرتے ہوئے اس بینچ کو بھی اس کو سن رہے تھے آج اس حوالے سے ان کی ہیرنگ تھی اور پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے وہ لوگ وہاں پہ آئے انہوں بھی اپنی باتیں کہیں اور سب کو جو بتایا کہ ہم رہی نہیں سکتے انہوں نے سی جے صاحب نے جو ہے وہ کہا کہ کیسے جو ممکن ہے کہ یہ لوگ جو پانچ سال کے لیے الیکٹ ہو کے آئے ہیں وہ اس عملی سے باہر رہے ہیں سوال ضرور اٹھتا ہے مطلب یہاں پہ ایک میری طرح کا سیاسیات کا طالب میں کر سکتا ہے سوال کہ چاہے وہ چیف جسس ہوں یا دوسرے لوگ بھی یہ تو سوچتے ہیں کہ جو لوگوں کو پانچ سال کا منڈٹ ملا ہوتا ہے کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ان کے ان منڈٹ کو جو ہے وہ اس کے ساتھ چھڑی شروع کر دیں یا پھر اس کو جو ہے وہ ٹرن کریں ان سے وہ نہ لے سکے برحال اینیوے یہ میں ایک اپنے خیال کی بات کر رہا ہوں یا عموما جو ہے وہ ہماری طرح سارے ڈیموکریٹک جو صحافی ہیں یا عام لوگ ہیں وہ یہ سوال کرتے رہتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ سوال اس لیے نہیں ہے کہ شاید ہم سامنے ہم کلام نہیں ہو رہے لیکن یہ عوام کی سوچوں کے تھوڑا سا بیدار کرنے کے لیے ضرور یہ سوال ہے کہ واقعی میں بلکل صحیح کہا انہوں نے کہ پانچ سال کے لیے آپ الیکٹ ہو کے آئے ہیں اور کام ہے کہ پانچ سال کے لیے آپ خدمت کریں اور پانچ سال کے اندر اپنا کر کے دکھائیں اگر آپ نہیں آتے تو پھر اگلے الیکشن کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے آنے کو ریورس کر دے لیکن یہ نہیں ہے کسی کو اختیار کر کے کسی کا گریبان کیج کے کسی کی ٹانگ کیج کے اس پانچ سال بھی کسی کو جو ہے وہ پورے نہ کرنے دیں یعنی پاکستان کی تاریخ جس کے اندر پاکستان کا کوئی ایک بھی وزیر آزم جو ہے وہ پانچ سال کی اپنی مدت پوری نہیں کر سکا مبارک ہو آپ سب لوگوں کو اچھا ایڈیوے let's get back to the topic اور چیف جسٹ صاحب نے کہا کہ پانچ سال جو ہے وہ اگر آئے تو چاہیے بہتر یہ کہ سپریم دوبارہ سے واپس میں جائیں اور اسمبلی کے اندر واپس آئے پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی اسمبلی میں آکے کوئی مشورہ دے دیا گیا نا یعنی یہ مشورہ دیا گیا کہ پالیمان میں آکر اپنا اصل کردار ادا کریں اور اصل کردار جو ہے وہ ایک طرف تو عمام کی خدمت ہے اور وہاں پہ اصل میں کردار یہ ہے کہ آپ ایک اپننٹ بن جائیں یعنی جب آپ اپوزیشن میں بیٹھیں تو آپ جو ہے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں حکومت کی پولیسیز کو روک سکتے ہیں حکومت کے سامنے ایک دیوار بن سکتے ہیں تو یہ ایک جسٹس عمر اطا بندیال نے جو ہے وہ اس حوالے سے کہا دوسری جانبے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو جسٹس آتر مین اللہ صاحب جو کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کوٹ ہے انہوں نے بھی گھڑا وائس فیصلہ اس حوالے سے جو کیا ہے کہ ہم سپیکر قومی اسمبلی کے جو حدود کے اندر جو ہے وہ نہیں جانا چاہتے یا ان کو جو ہے ہمارے فیصلوں کے ذریعے ہم ان کو یہ سب کچھ نہیں کروانا چاہتے یہ آپ کا ہی جو ہے وہ ڈومین ہے اور آپ ہی اس کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں تو اس طرح سے یہ جو معاملہ ہے اس کو یعنی اس درخواست کو جو ہے وہ نپٹایا گیا ہے اور ابھی کچھ اور وقت دے دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے جو تحریک انصاف کے جو کرسپونڈنٹس وہاں تھے کہ آپ اس بات کو لے کر کے اپنی قیادت کے پاس جائیں مشورہ کریں اور پھر واپس آئیں اور اس کے بعد جو ہے وہ جا کے پھر عدالت جو ہے وہ کسی فیصلے کے اوپر پہنچے گی لیکن بہرحال جو ہے وہ یہ چیزیں جو فرود کی اور پورے ملک کے اندر اس کے حوالے سے بہتر باتیں ہونا شروع ہو گئے خود پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ فیصل جاوید نے اس حوالے سے یہ کہا کہ یہ ایک بہتر جو ہے وہ تجویز ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے قریبی ساتھی اگر یہ کہہ رہے ہیں تو جو اس سے کچھ دیر پہلے جو باتیں بھی چل رہی تھیں کہ پی ٹی آئی جو ہے واپس آ سکتی ہے اور اگر یہ واپس آ رہی ہے چاہے وہ دو مہینے کے لیے ہی واپس آ رہی ہے تو واپس کیوں آ رہی ہے یعنی اس کے پیشے کیا ریزننگ ہے یعنی بہت سارے فیصلوں کے اندر جو ہے وہ اگر کے اندر جو ہے وہ اپنی پاور شو کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہاں پہ بہتر طرح سے پریزنٹ کر کے جو ہے وہ بہت سارے کام جو ہے وہ کروا سکتی ہے اور پی ٹی آئی کو اس کے حوالے سے واپس آنا چاہیے اچھا اس کو اگین یہی کہ یعنی کٹنگ اٹ شاٹ یہاں پہ یہی جو ہے وہ فیصلہ کہ یعنی اتنی اتنی ہلچل کے اندر جو ہے وہ یہ ایک پوزیٹیو جو ہے وہ نوک نظر آتی ہے اور اگر اس کو اکسپ بھی اسی طرح سے پی ٹی آئی کرتی ہے یعنی اسے جو جو ملک میں سیاسی ہلچل جو ہے وہ مچی ہوئی ہے یہ طولہ سا طوفان جو ہے وہ تھمے گا اس حوالے سے چلیے آئیے اب ہم دوسری جانب چلتے ہیں دوسری جانب بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے اور آج تو جو ہے وہ کوٹ سے ہی جڑی ہوئی چیزیں ہیں یعنی دوسری جانب اسلامباد ہائی کوٹ کے حوالے سے آپ سب لوگ پتہ لگیا کہ عمران خان صاحب نے وہاں پہ جا کے جو ہے وہ انکنڈیشنل جو ہے وہ ایک معافی مانگ لی معافی نہیں مانگی بلکہ ایک آگے بڑھ کر یہ کہہ دیا کہ انہوں نے تو یہ چیزیں کوئی نہیں نہیں ہیں انہوں نے پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ جو اگر مجھے موقع ملتا اس دن بات کرنے کا تو میں شاید وہ سب کچھ کہتا جو عدالت سننا چاہتی ہے تو وہ پہلے ہی بتا چکے تھے کہ میں نے کیا کہنا ہے لیکن یہاں پہ آج وہ عدالت شاید صرف محض معافی کا سننا چاہتے ہیں لیکن عمران خان صاحب نے ایک قدم اور آگے بڑھ کے یہ کہا کہ میں زیبا چودری جج جو ہے میں ان کے پاس جانے کے لیے ان کے پاس جا کے ان سے معافی مانگنے کے لیے بھی جو ہے وہ تیار ہوں اور اس بات کو لے کر کے جو ہے وہ عدالت نے یعنی انجسٹس عطر مللہ جو ایک لارجر بینچ کو لیڈ کر رہے ہیں اور سارے دوسرے ججز جو ہیں بہت زیادہ جو ہے وہ میجورٹی کے اندر انہیں عقاس کر کے عطر مللہ صاحب نے تو کہا کہ ہم اس کو بہت سراتے ہیں اور ہمارا آپ کا جواب جو ہے اتمنان بخش ہے تسلی بخش ہے اور اس سے جو ہے وہ بہتری آئی ہے یا ہمارے بھی زینوم کے اندر جو ہے وہ اتمنان جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں یعنی یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو بتا رہے ہیں کہ یہ فیصلہ کس اور جو ہے وہ جا سکتا ہے اینیوے ابھی یہ فیصلہ تو نہیں ہوا یہ فیصلہ تو نہیں ہوا لیکن بہرحال جو ہے وہ عدالت کا جو ہے وہ اس کے اوپر اتمنان اس کو سراحنا اس فیصلے کو اور یہ بھی بتانا کہ ہمارا عدالت کا ہرگز یہ مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی ذات کو جو ہے وہ ایسے کریں لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ عوام کے یہ جو عہدیں ہیں یا عدالت کے یہ جو عہدیں ہیں یہ لوگوں کے لیے ایک مزاق بن جائے اور ہمارا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم کسی کی ذات کی جو ہے وہ نفی کریں یا ہم کسی سے معافی منگوا کے جو ہے وہ اس میں کوئی خوش ہوتے ہیں یا کچھ اس سے جو ہے وہ ہمیں کوئی ایسا جو ہے وہ سکون ملتا ہے یا کچھ ایسا یعنی ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ رول آف لاؤ کو جو ہے وہ انڈورس کرنا تاکہ ریاست کے جو اپنے ادارے ہیں ریاست کی جو انٹیٹیز ہیں ان کا ایک ڈیکوریم ان کی ایک لیگیسی جو ہے وہ برقرار رہے ہیں اچھا اس حوالے سے انہوں نے واپس اس کو کیا کہ تین اکتوبر تک جو ہے وہ بیانے الفی عمران خان جو ہے وہ جمع کروا دیں ایون عمران خان کے راسترم پر آکے جو انہوں نے الفاظ کہیں ان کو جو آج کا تحریری فیصل آیا اس کو بھی حصہ بنا دیا گیا ہے اس کا یعنی عمران خان کی معافی اور پھر یہ بھی کہنا کہ میں زیبہ چودری جج جن کے بارے میں انہوں نے الفاظ کہے تھے توہین امیز الفاظ کہے تھے یا ان کو جو ہے وہ دھمکی دی تھی جس کے بارے میں عمران خان صاحب یہ کہہ جو تھا لیکن پھر بھی اگر یہ آپ نے حصہ لیتے ہیں تو میں معافی اس حوالے سے مانتا ہوں تو یہ معاملہ بھی جو ہے وہ کہیں پہ جاتا ہوا بھی دکھائی جی رہا ہے اور عمران خان اب اسی باتوں کو جو ہے وہ اس کا ایک بیان حلفی بھی جو ہے وہ جمع کروا دیں گے اور یہ کھنی جو ہے وہ ایک فیصلہ اس حوالے سے آ جائے گا سو دوستو یہ دونوں خبریں جو ہم آج کے اپنے بینچ سے جو ہے یعنی آج کے اپنے اس ٹاپک سے جوڑنا ہے لیکن تیسری خبر یہی ہے کہ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بہت سارے لوگوں کے خواب جو ہے وہ ٹوٹے ہیں یعنی صحافیوں کے خواب ٹوٹے ہیں وہ بہت دیر سے جو ہے وہ یہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ بلکل اسی طرح سے جیسے دانیال عزیز کو جس طرح سے نحال حاشمی کو جس طرح سے طلال چودری ان سب کو جو ہے وہ توہین عدالت کے اوپر سزائیں ہوئی ہیں اسی طرح سے عمران خان کی بھی جو ہے وہ سزا ہونی چاہیے یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر عمران خان کی سزا نہیں کرتے تو پھر جو ہے وہ آپ کہیں گے عمران خان کے پاس کیا ایسی چیز ہے جو ہے عمران خان نے بھی اسی طرح کی بات کہی ہے اب اگین یہی ہے کہ دیز آر آل آباٹ دا انٹین سٹیز کہ کس طرح سے جو ہے وہ لوگ کوئی کہتے ہیں عدالت کس طرح برٹ اگین یہ ہے کہ لوگ عدالت سے بھی وہ فیصلش آ رہے ہوتے ہیں جو ان کا من کر رہا ہوتا ہے یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہونا چاہیے تو ایک بڑا واویلا جو ہے وہ آٹھائی صحافیوں کا کچھ اور خاص لوگوں کا اور بس یہ ساری بات ہے کہ عمران خان کی اوپرنٹ سیاستدانوں کا تو یقیناً جو ہے وہ بننا تھا لیکن بہرحال ان کا یہ خواب جو ہے وہ پورا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیا آج کی اس تاریخ تک جو ہے اور یہ ایک بلکل ٹرن ہو گیا اور اب دوسری ایک سائیڈ یہ بھی ہے کہ یہ عمران خان کا ایک یو ٹرن ہے بٹ اگر ہم اس کو دوسری جانب میں دیکھیں آہ دا ورڈ چوزنگ یو ٹرن یقیناً جو ہے وہ یہ آپ کے لیے یا عام لوگوں کے لیے ایک بہتر نہیں ورڈ ہوگا یا جب ہم کسی کے ساتھ یہ جوڑیں گے کہ یہ بندہ تو یو ٹرن لے لیتا ہے کچھ ایسا تو وہ آہ کنسیڈر ٹو بی شاید کہ وہ زیادہ اپنے فیصلوں کے اوپر جو ہے وہ آہ کھڑا نہیں رہتا یا کھڑی نہیں رہتی یو ٹرن لینے والے کے بات ہیں لیکن اگین یہ ہے کہ زندگی میں کوئی وائس جانب جانے کے لیے یو ٹرن یا اپنے فیصلے بدلنا جو ہے وہ ہرگز کوئی بری بات ہے آپ یو ٹرن کو چھوڑیں اپنے فیصلےوں کو جو ہے وہ ایک نئے لفظ کے ساتھ یعنی آہ ری اپروچ کرنا ری سیڈل کرنا اور ری وزٹ کرنا اپنے فیصلوں کو آئی یا کسی کے لیے بھی یہ ہے کتنا کو برا ہو سکتا ہے یا کتنا کو بڑا ہو سکتا ہے when it is not a religious value لائک کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر کوئی آپ کے ایمان کی کوئی بات جو ہے وہ چلی گئی ہے آہ کچھ غلط فہمیاں اگر کہیں پہ جنریٹ ہوتی ہیں آپ کے کچھ الفاظ ویسے تو یہ ہے کہ آپ جو کچھ بولیں اس کو اتنا تولیں کہ آپ کو کبھی اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی پشمانی نہ ہو لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پشمانی کی طرف چیز جا رہی ہے جیسے عمران خان نے بھی آج یہ کہا کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ بات جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ بری کری اور مجھے اندازہ ہوا کہ میری بات جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ بہت negative impact گیا تو اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ کوئی ایسی چیز جا رہی ہے تو اس سے پیچھے ہونا یا اس سے پرے ہٹنا جو ہے یا اس کے اوپر جو ہے وہ معذرت خانہ رویہ اختیار کرنا جو ہے وہ it's never a bad thing so دوستو یہ ریاست یہ ملک جو ہے وہ گھر کی طرح سہی ہے اس گھر کے اندر جو ہے وہ اونچ نیچ ہو سکتی ہے لیکن ہم اس اونچ نیچ کے اندر جو ہے وہ نہ تو کسی کو اس کے گھر کے رہنے والے کو غدار کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ کسی کو غدار بنا سکتے ہیں میری یعنی the ultimate thing that I actually come in my way and my point of view that کہ ہمیں جو ہے وہ کم از کم اپنی سیاست کے اندر اپنی opponents کے اندر جو ہے وہ ایک قدم پیشے رہنا چاہیے کہ ہم اتنی آگے تک جو ہے وہ نہ جائیں لوگ عموماً بڑی بڑی باتوں کو کہتے ہیں کہ جی یہ red line یہ red line مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی ایک red line ہے جس میں ہم لوگوں کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے وہ فتوے لگا دیتے ہیں اور اس طرح کا جو ہے وہ ان کے ان کا کردار کشی جو ہے وہ کر دیتے ہیں بغیر اس کے کہ وہ کس پارٹی سے تعلق آئی دنگ کسی کے اوپر بھی جو ہے وہ کرنا یہ غلط ہے تو دوستو آج کا وی لاؤگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ ہوئی ہے ہم آپ کو یقیناً جو ہے وہ اگلے وی لاؤگ میں اور بھی بہت ساری بڑی خبریں دیں گے اور ان کے اوپر انیلیسز دیں گے میں ہوں جہاں سے ابتے بھی اگر آپ کو بہتر لگے ہماری بات کوئی یا ہم سے کچھ شیئر کرنا چاہے تو یقیناً ہمیں جوائن کیجئے سبسکرائب کریے ہمارا چینل اور بیل آئیکن کو ٹک کریے آپ سے باتیں ہوتی رہیں گی اور آگے بڑھتے رہیں گے